رہنما تحریک انصاف سابق وفاقی وزیر شفقت محمود نے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا شفقت محمود کا کہنا ہے کہ اپنی باقی عمر تحریر اور تدریس کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں ریپورٹ کر رہے ہیں لیاکت علی رہنما تحریک انصاف سابق وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان ایک ٹویٹ میں شفقت محمود نے بتایا کہ چونتیس سال پہلے انہوں نے سرکاری ملازمت سے اسدیفہ دے کر سیاست میں قدم رکھا بہت سوچ پچار کے بعد اب سیاست سے ریٹائرمنٹ ہونے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ کسی پریشر کی ویسے ہے اور نہ ہی ان کا ارادہ کسی اور سیاستی جماعت میں جانے کا ہے یہ اعلان صرف سیاست سے علیہت کی کا ہے جس کا تعلق وقت اور عمر کے تقاضی سے ہے شفقت محمود کا کہنا ہے کہ میں ان سے مقمل اتفاق کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ سیاست میں نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے سیاست کے اس سفر کے دوران بہت سے نشیب افراز آئے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا میمبر جبکہ مفاقی اور سبائی وزیر پی رہا جیل کی یاترہ کرنے کا بھی اتفاق ہوا مجھے اتمنان ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنی ساری ذمہ داریاں نہایت امانداری سے انجام تھی ہر اہدے کو فرض سمجھ کے نبھایا اللہ کا شکر ہے کہ آج تک کسی نے الزام تک نہیں لگایا شفقت محمود کا یہ بھی کہنا تھا کہ بطور وسیل تعلیم پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یقصہ نصاب بنایا اور کووٹ کے مشکل وقت میں بھی تعلیمی نظام کامیابی سے سنبھالا بانی تحریک انصاف کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے خدمت کا موقع فرہم کیا سابق بفاقی وزیر شفقت محمود نے دو بار شرف نمائندگی بخشنے پر تحریک انصاف اور اپنے حلقے کے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ملکی خدمت کا جذبہ تاہیات رہے گا